ہائے اپری بند اسیس ڈاکٹر محمد سوی بروک فرم دیوبند تو آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں خمیرہ مرورید کے بارے میں خمیرہ مرورید جتنا جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ایک پرانا نسخہ ہے جو کمزوری میں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں یا عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ چیچک کے مرض کے لیے بچوں کو استعمال کروایا جاتا ہے خمیرہ مرورید تو خمیرہ مرورید کو جاننے سے پہلے آج ہم یہ جان لیتے ہیں کہ خمیرہ جو ہے وہ اصل کس کو بولتے ہیں خمیرہ دراصل جو جتنے بھی خمیرے نسخے ہوتے ہیں جتنے بھی خمیرے والے نسخے ہوتے ہیں جن کے نام کے آگے خمیرہ لکھ ہوا ہوتا ہے جیسے خمیرہ بنخشاہ ہے خمیرہ غاوزباں ہے خمیرہ آبرشم ہے تو جتنے بھی خمیرے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دل اور دماغ کی قوت کے لیے دل اور دماغ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں الگ الگ نسخے ہوتے ہیں کوئی گرم ہوتا ہے کوئی تھنڈا ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ان کو ہر مرضوں کے اعتبار سے مزاج کے حساب سے اس کو استعمال کروایا جاتا ہے تو خمیرہ مرورید جو ہے وہ تھنڈا خمیرہ ہوتا ہے جو جسم کے گرمی کو دور کرتا ہے میدے کی گرمی کو جگر کی گرمی کو جسم کی گرمی کو خاص طور سے میدے کے اندر جو حرارت پیدا ہو جاتی ہے چھے چک کے مرض کے اندر اس کو دور کرنے کے لیے خمیرہ مرورید کا خصوصی طور پر استعمال کیا جاتا ہے کئی مرتبہ گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ بے چینی عجیب سی کیفیت ہونا ڈپریشن تک ہو جاتا ہے مریض سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مجھے مرض لاحق ہو گیا ہے جبکہ وہ جسم کی گرمی یا میدے کی گرمی یا جگر کی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو تھنڈک دینے کے لیے بھی خمیرہ مرورید کا استعمال کیا جاتا ہے خمیرہ دراصل پرانے زمانے میں جو راجہ مہاراجوں کے لیے بادشاہوں کے لیے شاہی درباروں میں جو حکیم ہوا کرتے تھے تو تاکہ بادشاہ کو اچھے سے اچھا نسخہ بنا کر زائقے دار چیز بنا کر کے دی جا سکے خوشبو دار چیز بنا کر کے دی جا سکے تو خمیرہ کا ایجاد ہوا یعنی اس وقت اس خمیرے کی جو پیدائش ہے خمیرے کا جو ایجاد ہوئی ہے وہ اس دور میں ہوئی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ دوا کی دوا مل جائے اور زائقہ اور خوشبو کیونکہ نواب جو لوگ ہوتے تھے جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے وہ کڑوی دوا کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے اس وجہ سے حکیموں نے کوشش کر کے عطبہوں نے خمیرے کی ایجاد کی جس سے زائقے کا زائقہ ملے اور ایک بیماری جو ہے ایسی چیز سے ٹھیک ہو سکے جو خوشبو دار دوا ہو تو خمیرہ جتنے بھی خوشبو دار دوایں ہوتی ہیں یونانی کے اندر وہ دل اور دماغ کے لئے خاص طور سے دل کی قوت کے لئے استعمال کی جاتی ہے اسی طریقے سے ایتر بھی ایتر بھی جتنے بھی استعمال کی جاتے ہیں وہ دل اور دماغ کو قوت دیتے ہیں خاص طور سے دل کو قوت دیتے ہیں دل کو فراہت پہنچاتے ہیں انسان جب پشبو کا ایتر کا اسپریہ کا پرفیوم کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بدن اس کا ہلکا محسوس کرتا ہے دھانے کے بعد جیسے پرفیوم لگایا ہے انسان نے جسم کے اوپر پرفیوم چھڑکا اگربتی لگائی تو جتنی بھی خوشبودار چیزیں ہیں وہ دل اور دماغ کے لیے بہت مفید مانی جاتی ہیں ایک طریقے سے دپریشن کو کم کرنے کی خاص دوا ہوتی ہے جتنی بھی خوشبودار دوائیں ہوتی ہیں خوشبودار غزائیں ہوتی ہیں خوشبودار جو بھی اتریات ہوتے ہیں تو دل اور دماغ کے قوت کو بڑھاوا دیتی ہے یہ ٹاپک سے ہم تھوڑا ہٹ گئے خیر خمیرہ مرورید کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو خمیرہ مرورید عورتوں کی بھی خاص دوا ہوتی ہے لیڈیز کے لیے فیمل پرابلمز کے لیے مرورید دراصل ایک موتی ہوتا ہے جو سمندر کے اندر سے نکلتا ہے اور جس کے اندر کیمیکل کانسٹیٹوئنٹ اگر دیکھا جائے تو کیلشیم بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے تو خمیرہ مرورید اسی وجہ سے فیملز کے لیکوریا کی پرابلم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکوریا کی وجہ سے جن فیمل پیشنٹس کو کمر میں تکلیف رہتی ہو کمر میں درد رہتا ہو ان کو بھی استعمال کروائے جاتا ہے تو کیلشیم کی مقدار اس میں جو ہے پوری ہو جاتی ہے مرورید کو ہم یونانی میں صدف بھی بولتے ہیں اس کا کشتہ بھی موجود ہوتا ہے کشتہ صدف کے نام سے بارال خمیرہ مرورید کو ہم خمیرہ مرورید بھی بولتے ہیں صدف نہیں بولیں صدف تو صرف مرورید کا نام ہے خمیرہ مرورید کے اندر کیونکہ یہ خمیرہ ہے ایک خوشبودارک زائقے دردوہ ہے تو اس کے اندر جزے خاص جو ہے خاص دوہ جو ہے وہ مرورید ہے اسی لیے اس کا نام خمیرہ مرورید بولا جاتا ہے تو خمیرہ مرورید کے اندر خوشبودار دوائے اور بھی شامل ہوں گی کفیتی دل اور دماغ کی قوت کے لیے تو اس میں مشق، امبر اور زافران جیسی نوائیں بھی استعمال کی جاتی ہیں تو اسی لیے تاکہ یہ دل اور دماغ کو قوت دے سکے اس کے علاوہ زہر مورا جو مقوی آساب ہے پورے جسم کی طاقت کے لیے ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے تو خمیرہ مرورید میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بچوں کے امراض جیسے کہ چیچک، خسرا یا پھر لو ایمینٹی پاور جب انسان کی قوت مدافعت جس کو ہم ایمینٹی پاور بولتے ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے تو خمیرہ مرورید کا استعمال کروایا جاتا ہے خاص طور سے کسی مرض کے بعد میں جیسے ڈینگو ہو گیا ڈینگو کے بعد میں جو کمزوری آتی ہے مثلا کوئی بخار وائرل بخار ہونے کے بعد میں جو جسم کے اندر کمزوری آتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے جسم کی طاقت کو بڑھانے کے لیے یا کبھی کمزور بچوں کو بھی ہم اس کا استعمال کروا دیتے ہیں خمیرہ مرورید کو کئی مرتبہ سکن کی پروبلمز کے لیے بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں جیسے جسم سکن کے اندر حرارت بڑھنے کی وجہ سے گرمی محسوس ہوتی ہے گرمی دانے نکل جاتے ہیں تو خمیرہ مرورید کو شربت سندل کے ساتھ میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے چیچا کیا خسرہ میں بھی شربت سندل کے ساتھ میں خمیرہ مرورید کا خصوصی طور پر استعمال کروایا جاتا ہے ہاں اگر خمیرہ مرورید کو کسی دل کے کمزوری کے مریض کو دینا ہے ہارٹ جس کا کمزور ہے خبرہ ہارٹ ہوتی ہو جن کو جو کوئی لڑائی چھگڑا دیکھنے کے بعد میں جس کو جھڑکن بڑھنے لگتی ہو اس کو خفقان بھی بولتے ہیں یہ مرض اگر ہے تو خمیرہ مرورید کو ہم ارقے گاؤ زبا کے ساتھ میں استعمال کرواتے ہیں گاؤ زبا خود کیونکہ دل کی قوت کے لیے دل کی طاقت کے لیے ایک دوائی ہوتی ہے ہاں اس چیز کا ہمیشہ خیال لگیں کہ خمیرہ مرورید اچھی کمپنی کا ہو اچھا بنا ہوا ہو کئی مرتبہ کافی لوگ اس کو گھر پر بھی بناتے ہیں جو جانتے ہیں جو حکیم ہیں تو اسی طریقے سے دیکھ کر سوچ سمجھ کر مارکٹ سے اس کو لانا چاہیے بہت ساری کمپنی ہیں کمیرہ مرورید کے نام پر لوٹتی بھی ہیں پورے اجزاء نہیں ڈالتی ہیں تو یہ سب چیزوں کا خیال لگنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اسی طرح کی ہماری یونانک کے ٹاپکس پر میڈیسن کے اوپر اور ڈیزیز کے اوپر اگر کوئی آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے واتس اپ نمبر پر thank you very much میڈیسن کے اوپر